ایک بار پھر اشارت بٹی صاحب نے گریدہ فاروقی کو لطا ہڑ کر رکھ دیا عمران خان غیر مشروط مافی کا جو پراب گنڈا میڈیا پر دکھایا گیا ہے کہتے ہیں کہ خان تو لیٹ گئے ہیں پاؤں پڑھ رہے ہیں مافی مانگنے کے لیے تیار ہے یہی بات گریدہ نے کی کہ میں نے تین چار ماہ پہلے بول دیا تھا کہ خان کو مافی مانگنی پڑے گی بڑے بڑے تجزیہ نگار کہتے تھے کہ خان کیوں مافی مانگے نواز شریف مانگے زرداری مانگے تو میری بات تو سر ثابت ہو گئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس پی آر اور حکومت نے بھی کہا کہ خان جو ہے مافی مانگے جو خان ڈٹ گیا تھا وہ اب پاؤں پڑھنے کو تیار ہے اپیلیں کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے مذاکرات کر لیں اس پر پھر بھٹی صاحب نے کہا تمہیں بغز عمران ہو تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے ڈیڑھ سال میں جمہوریت نظر نہیں آئی آپ کو نواز شریف کیسے لندن فرار ہوا لندن پلان کیسے ہوا کون کیسے پاؤں پڑا وہ آپ کو نظر نہیں آیا سنیں ذرا بین انہوں نے جیسے ان کی جواب دیا ہے بہترین طریقے سے عمران خان صاحب ریڈی ہیں بہت بڑا سمجھوتا کرنے کے لیے کیونکہ اگین سی سی ٹی وی فٹیج میں تو نظر آ جائیں گے آپ کو عام لوگ بھی نظر آ جائیں گے جو گزر رہے تھے وہ بھی نظر آ جائیں گے وہاں پہ یہی ہوا جب انہوں نے جیو فینسنگ کی لیکن ان کیمرہ کی فٹیجز کا کیا جو انہوں نے خود سوشل میڈیا پر بھی لگائیں جن میں ان کی صفحے اول کی قیادت بھی موجود تھی جو کہہ رہی تھی آؤ چلو جی ایس کیو چلو کور کمانڈر ہاؤس چلو عمران خان ان کی بلی دینے کو تیار ہے بہت شکریہ علی حیدر صاحب اور ایک چیز میں گزارش کرنا چاہوں گے کہ آج سے کوئی تین چار مہینے پہلے میں نے سب سے پہلے کہا کہ عمران خان کو معافی مانگنی پڑے گی سانہ ہے نو مہی کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہمارے دانشکر بھی تھے ماشاءاللہ ہمارے تجزیہ نگار بھی تھے وہ سب اس میں سے اکثریت جو ہے وہ کافی اس پر چھین بجی ہوئے کہ یہ کیوں معافی مانگیں عمران خان معافی تو فلاں کو مانگنی چاہیے معافی نواز شریف کو مانگنی چاہیے معافی آسف زرداری کو مانگنی چاہیے لیکن میری بات درست ہے اس کے بعد ڈی جائے سیار نے بھی مطالبہ کیا کہ نو مہی پر معافی مانگنے پھر حکومت کا بھی یہی موقع سامنے آیا کہ عمران خان معافی مانگنے تو معافی تلافی ہو سکتی ہے اب وہی عمران خان جو گدشتہ ایک سال سے دو سال سے چار سال سے آٹھ سال سے جن کے بارے میں نعرہ ہے کہ کپتان ڈٹ گیا ہے کپتان جھکا نہیں ہے کپتان فلا نہیں ہوا کپتان نے ماتھا نہیں ٹیکا اب وہی کپتان وہی عمران خان فوج کے اسٹابلشمنٹ کے مقدرہ کے پاہ پڑھنے کو بھی تیار ہیں اپیلے کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم سے بات کر لیں ہم سے مزاکرات کر لیں یہ کونسا آئین اور قانون ہے یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کونسے ہمارے چند ایسے ہمارے ہماری سسائیٹی میں بہت سا بڑا طبقہ ابھی بھی ایسا موجود ہے جو عمران خان کو ابھی مسیحہ مانتا ہے تو یہ کونسا آئین اور قانون کی تحت مسیحہ ہی ہے کونسی جمہوری مسیحہ ہی ہے کہ آپ واج کی اسٹابلشمنٹ کے پاؤں پڑھیں ان کو پاؤں پکڑ کے سیاست میں گھسیدنے کے در پہ ہو جائے نمبر وان نمبر ٹو آپ نے بلکو درود سواتھایا ہے علی ویدہ ساہب کہ جب تمام فورجز موجود ہیں تمام میڈیا نے پورے گھل کے میڈیا نے اس وقت دکھایا انڈی نیشنال میڈیا نے اس وقت دکھایا سب کے کیامری دگے ہوئے تھے آپ نائی تمہاری پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں گوگل پہ سرچ کریں میٹا پہ سرچ کریں اے آئی پہ جہاں مرضی جانسا مرضی طور آپ استعمال کریں آپ کو پاکستان طریقے انصاف کے لوگ نظر آئیں گی کارکن نظر آئیں گے حسان نیازی کون ہے کیا پاکستان طریقے انصاف کا نہیں ہے کیا دان خان کا اپنا رشتہ دار نہیں ہے ناسمین راشد کو ہم نے دیکھا باقی اجاز چودری کو ہم نے دیکھا ان کی آڈیوز ہم نے سنی شہیار آفریدی کیا قسم کی بات کر رہے تھے خود شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے کہ آج نکلے پاکستان کے لیے آج آپ نہیں نکلے تو اس کے بعد پاکستان خدا اللہ خاصتہ میرے موہ خاک یہ شاہ محمود نے نہیں کہا یہ میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان نہیں بچے گا مراد سعید نے ایسی باتیں کی لیکن گریتا صاحبہ ایک سوال جو بھٹی صاحب نے بھی اٹھایا تھا میں بھی اٹھا رہا ہوں آپ کی سامنے پھر اگر نو مہی کے مجرموں کو معافی نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو معافی کیوں ملی جنہوں نے پریس کانفرنس کی نہیں ریاست تو ہلکی سی لچت دکھانے پر آماتا ہو گئی جو کہ اس معاملے میں فریق ہیں متاثرہ فریق جن کے زیرے انتظام جو بھی امارات ہوتی ہیں جو بھی بلڈنگز ہوتی ہیں ان پر حملے ہوئے تو وہ تو راسی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے معافی مانگیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ کے آپ ہمارے پاس واپس نہ آجائیں ہمارے درب پر نہ بیٹھے رہے ہیں کہ آپ نے معافی دے دی ہے اب آپ ہم سے بات بھی کریں DJI SPR نے فوج کا بیان کیا بیانیاں کہ آپ معافی مانگیں نائی کی حوالے سے اور اس کے بعد آپ نے اگر بات کرنی ہے political forces کے ساتھ آپ بات کریں تو ریاست تو تیار ہو گئی ہے حکومت نے بھی آپ نے سن لیا ہوتا حکومت کی کچھ منسٹرز نے خوجہ آسیت نے چون لیل پہلے کہا تھا میرے پروگرام سے پی اے میلن کے لوگ کہتے رہتے ہیں الفان سے دیکھی صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ اگر معافی مانگ لیں تو اس کے بعد بھی سوچا جا سکتا ہے شہباز شریف تو floor of the house جیزی ریاضم نے وہ offer کر چکے ہیں کہ آئے ہم سے مذاکرات کریں لیکن آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا پاکستان طریقہ انصاف کا یوٹن ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ معصوم نوجوان ہے ان کو سوال تو کرنا چاہیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا یوٹن ہے پاکستان طریقہ انصاف کا عبانی طریقہ انصاف کا تو بٹی صاحب اب یہ جو عمران خان offer دے رہے ہیں بٹی صاحب بھی ہے جی بٹی صاحب کیونکہ دیکھیں پاک فوج کا ماننا ہے کہ منصوبہ سازوں میں بھی عمران خان شامل تھے مطلب جب وہ بار بار انتشاری ٹھولا کہتے ہیں تو اس کا مقصد طریقہ انصاف ہی ہوتا ہے اور تو کوئی نہیں ہوتا اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ منصوبہ ساز بھی یہی ہے تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معافی نہیں دوں گا ان لوگوں کو جو اس میں شامل تھے نو مئی میں ان کا تو اپنا نام شامل ہے اس میں بھائی جان مجھے ایک بات بتائیں پہلی بات تو یہ کہ جس طرح میں سن رہا ہوں کہ یہ پاؤں پڑ رہے ہیں تو مافیاں مانگ رہے ہیں تو رگڑ رہے ہیں ناکیں تو فلانا کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا مطلب کہ یہ اٹھے کوئی جماعت اٹھے اور فوج پر چڑھائیاں کر دے یہ کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کون سا آئین اور کون سی جمہور کہ کچھ لوگ ہمارے ہیں جن کو صرف آئین جمہوریت سیویلین بارہ دستی ووٹ کی عزت ساڑھے تین سال میں سمٹ جاتی ہے جو عمران خان کا دور تھا بغز عمران میں مجھے نیل پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا اور یعنی آپ اندازہ کریں کہ ساڑھے تین سال جب عمران خان کا اقتدار تھا یہ عمران خان حکومت میں تھا تو نواز شیف صاحب کس کی مدد سے باہر گئے تھے لندن اسٹیبلشمنٹ کی وہی خاجہ آسف صاحب بتا رہے تھے اور شہباز شیف صاحب کس کی مدد سے اپوزیشن لیڈر بنے تھے اسٹیبلشمنٹ کی وہی خاجہ آسف بتا رہے ہیں اور زرداری صاحب کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے فرمولہ بنا رہے تھے خود بتا رہے ہیں فرمولہ بنانے والے مجھ سے کہتے ہیں فرمولہ بنا میں نے اس کی چھکی دروا اسٹیبلشمنٹ سے سنیے 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 پہلے سنیے میں آپ کی اس بات کرتا ہوں مولانا صاحب کس سے کال آف کر رہے تھے دھرنا ایک بات ایک بات سنیے سن لیجئے مولانا صاحب کس سے دھرنا کال آف کر رہے تھے جنرل فیض امید سے بلاول صاحب کس سے ملقات نے فرما رہے تھے مریم نواز کا ٹویٹر کس سے خاموش اور ہوتا شہباز شیف رات کو کس سے مل رہے تھے ایک مہنہ الیکشن سے پہلے کس سے کابینہ بنا رہے تھے خاجہ آصف صاحب خود جو آج جمہوریت کے چیمپئن بارنر جن کے حوالے دیے جا رہے وہ کس کو الیکشن کی رات فون کر رہے تھے چیف الیکشن کمیشنر کو کون سی باتیں کرتے ہیں کن کو کن سے ملاتے ہیں دو مائی میں کہہ رہا ہوں ایک شرم ناک دنے اب مجھے بتائیے سنم جعوید کا تو تھا نا سارا کچھ کے اس کی تو ویڈیوز بھی موجود تھی کیوں چھوٹ گئی پھر آج بھی تو یہی بات کر رہے بڑی صاحب خان صاحب بھی تو یہی کہہ رہے کہ مسئلہ جی ایچ کیوز سے بات کروں گا کسی سے بات نہیں کروں گا انہوں نے بھی وہی تحقیقہ لگایا ہوئے آج تو بھائی جان چھوڑ دے نا آپ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ جی ایچ کیوز والوں سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ حکومت کہتی ہے ہم سے بات کریں وہ کہتے ہیں بھئی آپ کون خام خام فارم فورٹی سیون کی حکومت ہمارا منڈیٹ چوری کر کے بیٹھیں یہ ان سے نہیں کرنا چاہتے چھوڑ دیجئے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اب یہ یقین نہیں ہے کہ کل تک عمران خان اس پر قائم رہتے ہیں جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں کل ہو سکتا ہے وہ ایک توجیہ نہیں پیش کر دیں میں نے تو کہا تھا کہ بھائی ہم تو ہم تو خود ہم پہ ظلم ہوا ہے ہم سے معافی مانگی جائے کل یہ آ جائے تو ہم پھر اس میں بات کرنا شروع کر دیں گے تو بات یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو سزا دلوائیں تحریک انصاف کو سزا دلوائیں نو مئی کے مقدمے چلائیں لیکن ملک تو چلائیں ملک چل رہا ہے یہ معیشت چل رہی ہے خارجہ پولیسی چل رہی ہے داخلہ پولیسی چل رہی ہے یہ شباز شیف سے اتا تارٹ صاحب تک اتا تارٹ سے مریم نواز صاحب تک مریم نواز صاحب تک مریم زیب صاحب بتا کہ ان کا کام کیا ہے گورنس پفارمس بھائی ان کا کام نہیں ہے عمران خان کو فکس کرنا وہ عدالتیں جانے ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ وہ ان کو نبٹ لے گی آپ کیا بات پر اپلان خان کو سمجھا کر دی ہے حالات کر دی ہیں بھائی چھوڑ دیجئے نا وہ تو مقافات عمل کا شکار آپ اس کو کہہ لیں جو کچھ انہوں نے اپنے لیے کیا وہ اس کا بھگت رہے چھوڑ دیں آپ آپ تو آپ کس کام کے لیے ہیں آپ نے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ بینیفیشری ہیں یہ آگ جلتی رہ گی آپ بینیفیشری رہ گے اور جو ان کے نوازے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اس آگ کو تیلی لگاتے رہے گی یہ بینیفیشری ہے آپ نے دیکھا کہ بھٹی صاحب نے بتایا کہ بھئی آج جن کو جمہوریت یاد آ رہی آج جن کو لگ رہا ہے کہ خان پاؤں پڑھنے لگ رہا ہے اور ویسے پتہ نہیں ان کے اس وقت تک علم میں تھا یا نہیں تھا خان صاحب نے تو کچھ اور طریقے سے کہا ہے یہ جان بوجھ کر ایک پرام گنڈا کر رہے ہیں کہ بھئی خان نے غیر مشروط معافی مانگ لی حالانکہ خان نے کہا ہے کہ بھئی معافی تو وہ مجھ سے مانگے جنہوں نے مجھے غلط طریقے سے عدالت سے اگوا کیا ہے جہاں سے ان کا بنتا ہی نہیں تھا گرفتاری ہی نہیں بنتی تھی کہتا ہے معافی تو یہ مانگے کہ میں آٹھ فروری میں جو ہے ہمال ایکشن جیت چکے ہیں لیکن فارم فورٹی سیون کے تحر جو ان کی گورنمنٹ بنا دی ہیں انہوں نے کہا معافی تو یہ مانگے کہ ملک کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کھلوار کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کر تو ان کو معافی مانگنا بنتی ہے میں کیوں معافی مانگوں ہاں نومائی کے جو واقعات کی آپ بات کرتے ہیں سی سی ٹی وی فورٹی لے آئیں اگر میرا ایک کارکن بھی وہاں پر جو ہے ثابت ہوگا تو میں معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں جس کو انہوں نے ماشاءاللہ سے غیر مشروع معافی کیا کر جو ہے وہ آدھے آدھے کلپ چلانے شروع کر دی ہیں جس میں مطلب یہ نہیں دکھا رہے کہ یاسمی راشی صاحب اس سے پہلے کہہ رہی ہے کہ بھئی جی ایچ کیو جانے لگ رہے ہیں وہ کسی کو فون کر کے بتا رہی ہوتی ہے کہ ان کو روکیں کہ کہاں جا رہے ہیں پھر جب صحافی اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کہاں جا رہے ہیں تو وہ کیا دیتی ہے کہ جی ایچ کیو جا رہے ہیں تو وہ توڑ کر جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے اسی طرح جتنی بھی فورٹی جز ہیں جن جن لوگوں کی بھی آڈیو پہ تو میں اب بلیو ہی نہیں کرتا ظاہر سی بات ہے جس طرح انہوں نے توڑ مروڑ کر ماشاءاللہ سے مریم صاحبہ نے تو ساکی بن نصار کی جو امریکہ سے فرانزک بھی کرا دی تھی اور وہ پتہ چلا تھا بھئی وہ مختلف سپیجز سے توڑ کر جو ہے وہ جوڑی گئی ہے اس طرح کے گھٹیا کام تو ان کو بے شماری آتے ہیں تو آڈیو میسیجز تو چھوڑ دیں جو ویڈیو سامنے ہیں وہ ساری کی ساری باہر کی ہیں کوئی ایک بھی جی ایچ کیو کے اندر کی نہیں ہے اور اس کے بارے میں تو صحافی بتا چکے ہے کہ بھئی جی ایچ کیو جب وہ انٹر ہوا اس وقت تک تو مظاہرین اندر انٹر ہی نہیں ہوئے تھے لیکن وہاں پر کام ڈال دیا گیا تھا توڑ پوڑ ہو چکی پھر وہاں پر جو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ابھی تک ایک بھی ان میں سے عوام کے سامنے نہیں رکھا گیا پھر پٹول بم کے حوالے سے بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ خان نے کہا دیا کہ بھئی ہم نے پٹول بم جو ہے بنائے اور برسائے ہیں انہوں نے ایک سوال کی جو آپ میں کہا کہ ہاں بھئی پٹول بم بنانا کوئی سا بڑا کام ہے وہاں مطلب کہ جو ہے پٹول لیں آپ اس کے اندر کپڑا ڈالیں اور آگے لگانے یہ پٹول بم بن گیا ہے تو وہاں لوگوں نے مضامت کی چکر میں اس طرح کا کام کیا تو باقی یہ تھوڑی کہا ہے کہ اس نے بھائی میں نے سکھائے آیا میں نے کہا تھا پٹول بم جو ہے وہاں پر بڑھتا ہے اس طرح کی گھٹیا جو ہے وہ کی جا رہی ہے یہی گریدہ فاروقی دیجی اس نے ختم شد بول دیا تھا عمران خان کو اور آٹھ فروری میں دیکھا پھر ختم کون ہوا ان کی پارٹی کو جو ہے فارم فورٹی سیون کے تحجیل پھر گورنمنٹ دلانا پڑی اور آتک شریمندہ ہوتے ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لانتان کرتے ہیں یہ بھئی ہارے ہوئے لوگ ہمیں تو زبدستی اقتدار دے دیئے گیا یہ پروپ گنڈا کرتے ہیں تو الیکشن کے اوپر بھی جس طرح کے پروپ گنڈا یہ کر چکی ہیں سب کے سامنے آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے اپنی راکمنٹ میں ضرورت ہے